دوستوں آج آپ کے سامنے ہیں شرلک ہومز کی ایک اور دلچسپ اور رہے سمیں کہانی اکیسٹ آف آئیڈنٹیٹی چلتی رہے زندگی جس کا ہندی روپا انترن کیا ہے ترون کمار واہی نے اور آواز جاویز اختر کی تو آئیے سنتے ہیں شرلک ہومز اور میں بیکر اسٹریٹ پر کافی کا لٹ وٹا رہے تھے تب ہی شرلک ہومز نے مجھ سے کہا ڈیر ووٹسن زندگی انظان کی بنائی ہوئی سبھی اس چیزوں سے زیادہ رہ سمیں ہیں اس کی بات سن کر میں اس کی طرف دیکھنے لگا شرلک ہومز گمبھیر تھا اب دیکھو کبھی کبھی لگتا ہے کہ جیون میں جن چیزوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہیں ہمارے پاس نہیں ہے اور ان چیزوں کی بینا ہم کچھ کاموں کو کرنے کی حمد بھی نہیں جھوٹا سکتے نیچر شرلک میں نے کہا جیسوس آپ ہیں میں آپ کا اسسسٹنٹ ہوں بات کو کچھ کھل کر سمجھاؤ زرہ سوچو یدی ہم ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اس کھڑکی سے اڑتے ہوئے باہر نکل جاتے ہم اڑ رہے ہوتے اور گھروں کی چھتے نہ ہوتی ہم دیکھ سکتے کہ کہاں کیا چل رہا ہے کہاں کس کے ورد کیا یوجنا بن رہی ہے یدی ہم گھٹناوں کو ہو بہو ہوتے دیکھ سکتے تو کتنی چیزوں کا پتہ ترنت ہی لگ جاتا اور پولیس اور جاسوسوں کو کیس سالف کرنے میں لوگوں کی کتنی مدد ہو جاتی میں اس بات سے سہمت نہیں ہوں کیوں اکثر زیادہ تر کیس اکھباروں کے جریعے ہی ہم تک پہنچتے ہیں اور اکثر پولیس کو ان کیسز کی ساری ڈیٹیلز بھی پتہ ہوتی ہے مگر کتنے ہیں جو پھر بھی ان سے حلو پاتے ہیں سبھی کیس پولیس کی چھانبین گواہوں کے بیانوں اور پرابت ثبوتوں پر نربھر کرتے ہیں انہیں کے آدھار پر مجسٹریٹ اپنے فیصلے سناتا ہے ہاں ان کیسز کے لیے بھی جن کے پیچھے عام کارن ہوتے ہیں جیسے آج صبح کی اس اکھبار میں ایک خبر چھپی ہے میں نے اکھبار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ایک پتی نے اپنی پتنی کو بے رہمی کے ساتھ پیٹا میں نے آگے کی خبر نہیں پڑی لیکن میں اس ہیڈنگ کو پڑھ کر ہی بتا سکتا ہوں کہ اس کے پیچھے کیا کارن ہوگا یا تو اس کے پیچھے کوئی دوسری عورت ہوگی یا پھر پتی زیادہ پیتا ہوگا اور پتنی کو زیادہ پینا پسند نہیں ہوگا یا اس کا دھیان اس کی بہن مطلب اپنی سالی کی طرف آدھک ہوگا اتیادی جیسے کارنوں میں کوئی ایک کارن ہی اس کے پیچھے ہو سکتا ہے کیا ان کارنوں کا پتہ پولیس یا ماجسٹریٹ کو نہیں ہوتا آپ کا کہنا ٹھیک ہے مسٹر وارٹسن لیکن تھوڑا نگاہیں نیچے کریں گے تو وہاں ایک اور خبر بھی چھپی پائیں گے یہ ایک تلاک کے کیس کے بارے میں ہیں اس میں نہ تو پتی شرابی ہے اور نہ ہی کسی دوسری عورت کا چکر ہے اور نہ ہی وہ اپنی سالی کی طرف اکٹریکٹ ہے میں چھپ تھا اور اسے دیکھ رہا تھا اس کیس میں پتی نے کھانا کھانے کے بعد اپنے نکلی دات اپنی پتنی پر پھینک کر مارے جھگڑے کی وجہ کتنی عجیب ہے ہے نا کہنے کارت یہ ہے کہ کبھی کبھی جو ہوتا ہے وہ دیکھتا نہیں اور جو نہیں دیکھ رہا ہے ہوتا وہی ہے کبھی کبھی ہم جسے دیکھ رہے ہوتے ہیں اسے بیان نہیں کر سکتے اور کبھی کبھی جو بیان سن رہے ہوتے ہیں وہ دیکھ نہیں پاتے تب ہی دروازے پر دستک ہوئی شرلک ہومز کے بہت وشواس پاتر آدمی بلی نے دروازہ کھولا وہ پورے گھر کی دیکھ بھال کا کام کرتا تھا اس نے دیکھا کہ وہاں ایک لڑکی بدحواز سکھڑی ہے اس کی عمر کوئی پچیس سال کی رہی ہوگی اس کے بال سو نہرے تھے ہونٹ سو رخ چہرہ ورنگت خوبصورت اس نے بتایا کہ وہ میری سدرلینڈ تھی شرلک ہومز نے اس کا اپچارک روپ سے سواغت کیا اور اسے بیٹھنے کو کہا میں ووٹسن اس کی آنکھوں میں بیچینی صاف دیکھ رہا تھا وہ کسی سمسیا کو لے کر زبردست ڈھنگ سے پریشان تھی ویسی بھی وہ شرلک کے پاس آئی تھی تو اس کا پریشان ہونا تو لازمی ہی تھا ایک انجان شخص وہ بھی ایک لڑکی کیوں بھلا ایک ایسے انسان کے پاس آئے گی جو اپنی ہی دنیا میں ویست رہتا تھا اس کی اپنی دنیا جہاں انویسٹیگیشن تھی کھوجیں تھی پریشان شدہ لوگوں کی مدد کا جذبہ تھا اس کے بیٹھتے ہی شرلک نے کہا نظر کمزور ہونے کے بعد بھی آپ کیسے ٹائپ رائٹر کے شبدوں کو ڈھونڈ لیتی ہیں کیا آپ کی ٹائپنگ سپیڈ پر اثر نہیں پڑتا پہلے پڑتا تھا اس نے چیکت بھاو سے شرلک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا لیکن اب میں جانتی ہوں کہ ٹائپ رائٹر میں کون سا شبدک کہاں ہے اب مجھے انہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن آپ نے مجھے دیکھتے ہی یہ کیسے جان لیا میں تو پہلی بار آپ سے مل رہی ہوں اس میں کوئی بڑی بات نہیں شرلکھونس نے ہستے ہوئے کہا میرا کام ایسی ہی چیزوں کو جاننا ہے پھر بھی کیا میں جان سکتی ہوں کہ آپ نے ایسے کیسے جانا میرے گھر میں آتے ہوئے آپ نے میری نیم پلیٹ کو پڑھا تھا پڑھتے وقت آپ آنکھوں کو تھوڑا مچ مچا رہی تھی ایسا وہی لوگ کرتے ہیں جن کی نظر تھوڑا کمزور ہوتی ہے آپ کی آستینہ کوہنی کے پاس سے بہت مچڑی ہوئی سی تھی اور کچھ گندی ہو رہی ہیں جیسے وہ ٹیول سے رگڑ کھا کر گھسٹے ہوئے چلتی ہوں بس اسی سے مجھے آئیڈیا ہوا کہ آپ ٹائپ کے کام میں روچی لیتی ہیں اوہ ویل پرلینٹ وہ بہت پرباوت دکھی اب آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ یہاں کیسوں دیش سے آئی ہیں میں اپنی ایک دوست میسیز ای تری کے کیس کی سفلتہ کے بارے میں سن کر آپ کے پاس آئی ہوں اوہ میسیز ای تری ان کے ہزبنڈ کے گائب ہو جانے کا کیس ہاں ہر کوئی یہاں تک کی پولیس بھی انہیں مرت مان چکی تھی لیکن آپ نے کتنی آسانی سے انہیں ڈھونڈ نکالا میں چاہتی ہوں آج بھی آپ کچھ کچھ ویسا ہی کریں یہاں آنے کے بعد اب میں آپ کی قابلیت پر ذرا بھی سندے نہیں کر سکتی آپ اپنی سمسیہ تو بتائیں مجھے مسٹر ہومسٹر انجل کی تلاش ہے آپ جب یہاں آ رہی تھی تو آپ کافی گھسے میں تھی ہاں کیونکہ اس معاملے میں میرے فادر بھی میری کوئی مدد نہیں کر رہے تھے میری سمسیہ سن کر انہیں میرے ساتھ ٹرنٹ پولیس سے سٹیشن چلنا چاہیے تھا پر انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا آپ کے پاپا کا نام جان سکتا ہوں مسٹر ونڈی بینک آپ کے فادر میرا مطلب آپ کے سٹیپ فادر ہاں لیکن آپ نے یہ کیسے جانا میری سدر لینڈ کی طرح اس کی باتیں سن سن کر میں بھی بری طرح حیران ہو رہا تھا کتنی آسانی سے وہ چیزوں کے بارے میں جان جاتا تھا وہ سچ مچ گریٹ تھا وہ برلینڈ تھا وہ ماسٹر ماسٹر ڈیٹیکٹیف ویری سمپل آپ کے فادر اور آپ کے سرنیم کے فرق سے یدی وہ آپ کے سوتے لے پتا نہ ہوتے تو آپ کا اور ان کا سرنیم ایک ہی ہوتا اوہ ویسے میں انہیں پاپا کہتی ہوں حالانکہ مجھے یہ ایک مزاگ سے لگتا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ مجھ سے کیول پانچ سال چھ مائی بڑے ہیں اور آپ کی ماں وہ کہاں ہیں؟ وہ ٹھیک ہیں پاپا کی موت کے بعد انہوں نے جلدی ہی دوسری شادی کر لی اور ان کا پتی عمر میں ان سے پندرہ سال چھوٹا تھا میرے پاپا پلمبر تھے انہوں نے اچھا چلتا ہوا بزنس چھوڑا تھا جسے میری ماں اور مسٹر ہارڈی سمال رہے تھے مسٹر ہارڈی ان کی کمپنی میں فور مین ہیں پر مسٹر وینڈی بینگ کے آتے ہی ماں نے جمع جمع اپ ان کے بزنس کو بیچ کر سارے پیسے کو مسٹر وینڈی بینگ کے شراب کے بزنس میں لگا دیا اس سے تمہاری جیب خرچی پر بھی فرق پڑا ہوگا؟ نہیں مجھے جیب خرچی میرے انکل نیٹ سے ملتی ہے جو کی اوکلینڈ میں رہتے ہیں نیوزلینڈ میں ان کا سٹاک کا کام ہے وہاں سے مجھے لگ باگ دھائی ہزار پاؤنڈ ملتے ہیں لیکن میں کیول اس کا بیاج ہی خرچ کرتی ہوں جو میرے لیے کافی ہوتا ہے اس کے علاوہ میں ٹائپ کے کام سے بھی کافی پیسے بنا لیتی ہوں میں نے تمہاری آردھیک استطحیق کے بارے میں کافی کچھ جان لیا اب میں سب سے پہلے آپ کا پریچہ اپنے مطر و ڈاکٹر و وارٹسن سے کراتا ہوں شرلک نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اب میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے مسٹر بھوس مر انجل کے بارے میں بتا اس سے میری پہلی ملاقات گیس فٹرز بال پر ہوئی تھی یہ ایک بہت بڑا ساماجک جلسہ تھا جہاں لوگ ناشتے گاتے ہیں اس کے لیے پاپا نے پہلے سے ٹکیٹس کا انتظام کیا ہوا تھا جب وہ جیوت تھے ان کے بعد ان ٹکیٹس کو ماں کو بھیج دیا گیا تھا مسٹر ونڈی بینک نہیں چاہتے تھے کہ ہم وہاں جائیں وہ ہمیں کہیں بھی جانے سے منع ہی کرتے تھے ایک بار تو وہ بہت بگڑے جب میں نے سکول کی ٹریٹ پر جانے کی زد کی لیکن میں تو جانے کا فیصلہ کر چکی تھی انہیں مجھے روکنے کا کیا دیکار تھا میری اپنی زندگی تھی میری اپنی خواہشیں تھی اس پر وہ بندشاہ نہیں لکھا سکتے جب انہیں پتا چلا کہ میرے پاپا کے سبھی فرینڈس بھی وہاں آنے والے ہیں تو انہوں نے یہ کہہ کر ہمیں روکنے کی کوشش کی کہ یہ فنکشن ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے انہیں میرے پہناوے پر بھی اعتراض تھا وہ بہت خوبصورت قیمتی ویلویٹ کی بنی پوشاک تھی میں اس میں بہت کمفرٹ فیل کر رہی تھی یہ اچھا ہوا کہ انہیں اپنے کام کے سلسلے میں فرانس جانا پڑا تب میں اور ماں مسٹر ہارڈی کے ساتھ وہاں گئے وہاں ہاں وہاں میں پہلی بار اسے ملی مسٹر ہوسمر اینجل وہ کہیں کھوسی گئی میں سمجھ سکتا تھا کہ وہ اینجل کے خوابوں میں چلی گئی ہے تب تو پھر جب مسٹر ونڈی بینگ اپنے کام سے لوٹے ہوں گے تو یہ جان کر بہت غصہ ہوئے ہوں گے کہ تم نے ان کے منع کرنے کے باوجود بھی جلسے میں بھاگ لیا نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا بلکہ لوٹنے پر وہے بہت خوش تھے تو تم اس سے جلسے میں مسٹر ہوم سر اینجل سے ملی یے سر میں اسی رات اس سے ملی وہاں روشنی آدھک نہیں تھی پر وہ ہماری پہلی ملاقات تھی پاپا کے لوٹنے سے پہلے ہم دو بار ملے لیکن ان کے لوٹنے کے بعد وہ مجھ سے نہیں ملا ارے پر کیوں میں آپ کو بتا چکی ہوں مسٹر ونڈی بینک کی سوچیں ہماری سوچوں سے ایک دم الگ تھیں انہیں میری اچھاؤں وہاں پسند کی پرواہ نہیں تھی وہ ہمارا ملنا پسند نہیں کرتے تھے اس بات کو اینجل بھی جانتا وہ سمجھتا تھا وہ کوئی فساد کھڑا کرنا نہیں چاہتا تھا تو مسٹر ہوم سر اینجل کتنے دن تک آپ سے نہیں ملے جب تک پاپا وہاں رہے انہیں اسی ہفتے پھر سے فرانس جانا پڑا خوسمر نے مجھے پتر لکھا کہ ملنے سے آدھیک یہ طریقہ زیادہ سرکشت ہے آپس میں بات کرنے کا کچھ تم لکھو کچھ ہم لکھیں مل جل کر کچھ ہم تم لکھیں اس پرکار ہمیں ایک دوسرے کو پتر لکھنے لگے ہم نے ایک جگہ تیہ کر دی تھی جہاں ہم اپنے پتر چھوڑ دیتے تھے وہ اپنا پتر رات کو چھوڑ دیتا تھا میں صبح اپنا چھوڑ آتی تھی اور اس کا پتر لے آتی تھی سٹریٹ کے کسی آفیس میں کیشیئر کا کام کرتا ہے وہاں کس آفیس میں یہ میں نہیں جانتی یہ تو پتہ ہوگا کہ وہ کہاں رہتا ہے اس نے بتایا تھا کہ وہ آفیس میں ہی سوتا ہے مطلب تو میں اس کا پتہ تک نہیں معلوم نہیں پیار کرنے والوں کے پتے دل تک ہی سیمت ہوتے ہیں خیر تم اپنے پتر کس پتے پر بھیجتی ہو لیڈن ہال سٹریٹ پوسٹ آفیس کے پتے پر اس نے پتر بھیجنے کے لیے اپنے آفیس کا پتہ کیوں نہیں دیا وہ اس کا کہنا تھا کہ ایسا کرنے سے اس کے آفیس کے لوگوں کو اس پر شک ہو جائے گا اور وہ اس کو پہنس کی نگاہوں سے دیکھیں گے اور باتیں بھی بنائیں گے کیا تم اس کے بارے میں مجھے کچھ اور جانکاریاں دے سکتی ہو مثلا جیسے اس کے وہوار کے بارے میں وہ تم سے دن یا رات کے کس حصے میں ملتا تھا وہ مجھے بہت شرمیلہ انسان لگا وہ اکثر مجھ سے رات میں ہی ملتا تھا وہ ڈرتا تھا کہ دن کی اجالے میں کوئی انہیں ملتے ہوئے دیکھ نہ لے میں نے حالاکہ اس کو کبھی ٹھیک سے نہیں دیکھا لیکن میں کہہ سکتی تھی کہ وہ اپنی باتوں کی طرح ہی پیارا ہوگا کیا مطلب تم نے اسے ٹھیک سے نہیں دیکھا اس کا کیا مطلب ہے میں نے بتایا نا کہ ہم رات کو اندھیرے میں ہی ملتے تھے وہ بہت دھیرے دھیرے بولتا تھا کبھی پھس پھسا کر ہی اس نے بتایا تھا کہ اس کے گلے میں کچھ پرابلم تھی جس کی وجہ سے وہ ادھک زور دے کر نہیں بول پاتا تھا ویسے بھی اسے زور سے چیک چیک کر بولنا پسند نہیں تھا اس کا کافی پیسہ اس علاج میں لگ گیا تھا میں نے بھی کئی بار اس کی آرثک روپ سے مدد کی تھی حالانکہ وہ بہت منتے کرنے کے بعد اس کے لئے تیار ہوا تھا وہ ویل ڈریسڈ انسان ہے اس کی آنکھیں میری طرح ہٹ ویک ہیں وہ ایک بڑا کالا چشمہ لگاتا ہے پھر جب تمہارے پاپا ونڈی بینک آ فرانس سے واپس آئے تب کیا ہوا ان کے لوٹنے سے پہلے ہی وہ میرے گھر آیا تھا اور تب میں نے کہا کیوں نہ میرے فادر کے آنے سے پہلے ہی ہم شادی کر لیں اوہ اس کے بعد کیا ہوا کیا تم نے اپنی ماں سے اس کی اجازت لی ماں کو میں نے اس کے بارے میں بتایا تھا انہیں اس سے کوئی اعتراض نہیں تھا وہ بھی چاہتی تھی کہ ہم پاپا کے لوٹ آنے سے پہلے ہی شادی کر لیں انہوں نے مجھے آشوشت کیا کہ پاپا کو وہ منا لیں گی میں پاپا کی مرضی کی کوئی پرواہ بھلے ہی نہیں کرتی تھی لیکن پھر بھی میں ان سے نہیں ڈرتی تھی اس لیے میں نے ان کے فرانس کے آفیس کے پتے پر اس بات کی سوچنا بھیج دی کہ میں شادی کر رہی ہوں اس کے بعد این میری شادی والے دن ہی وہ پتر واپس لوٹ مطلب وہ انہیں نہیں ملا ہاں پھر کیا ہوا شکروار کی بات ہے ہم نے سنٹ زیویرز چرچ میں شادی کرنے کا فیصلہ کیا لیکن وہ چاہتا تھا کہ شادی میں کیول ہم تین ہی لوگ شامل ہوں اس کے لیے ہم نے دو گاڑیوں کا انتظام کیا وہ ماں سے چرچ میں ہی ملنا چاہتا تھا دونوں گاڑیاں ایک دوسرے کے پیچھے کھڑی تھی پیچھے والی ایک گاڑی میں وہ خود تھا اور آگے دوسری گاڑی میں اس نے مجھے اور ماں کو چرچ میں آنے کو کہا ہم چرچ پہنچ گئے ہم دوسری گاڑی سے اس کے اترنے کی پرتکشہ کرتے رہے لیکن جب وہ نہیں اترا تو ہم نے دیکھا کہ وہ گاڑی میں ہی نہیں تھا ہم نے گاڑی والے سے پوچھا کہ وہ کہاں گیا پر گاڑی والے کو بھی اس کا کچھ پتا نہیں تھا کہ وہ کب اتر گیا کہیں اس کا تم سے کوئی جھگڑا یا نہیں نہیں بلکل بھی نہیں صبح تک تو بہت اچھے موڈ میں ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے وہ خوش تھا مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں نے کچھ ایسا کہا جو اسے بورا لگا ہو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ راستے میں اس کے ساتھ کچھ ایسا گھٹا ہو جس کے بعد وہ گائب ہو گیا ہو میں نے شنکہ وقت کی ہو سکتا ہے اس نے کہا مجھے بھی اسی بات کی شنکہ ہے کہ وہ کسی خطرے میں پڑ گیا ہے اسی لئے میں آپ کے پاس آئی ہوں کہ آپ اس کا پتہ لگائیں میں بہت پریشان ہوں نہ جانے وہ کس حالت میں ہے کہاں ہے اس کے بعد تمہاری ماں کی کیا پڑتی کی رہا تھی انہیں بہت برا لگا انہوں نے مجھ سے کہہ دیا کہ آج کے بعد میں اس انسان کا نام بھی اپنی زبان پر نہ لاؤں اور تمہارے پاپا ان کے لوٹنے پر تم نے انہیں بھی تو اس کے بارے میں بتایا ہوگا میں رو رہی تھی انہوں نے صرف اتنا کہا وہ ایسے لوگوں کی مانسکتہ کو جانتے ہیں جو پہلے کسی کے پیسے پریش کرتے ہیں اور شادی جیسی استطیع آنے کے بعد پھر اس میں فسنا نہیں چاہتے اور ایسا ہی کرتے ہیں جیسا ہوسمر انجل نے میرے ساتھ کیا لیکن میں جانتی ہوں کہ وہ ایسا نہیں ہے پاپا کے چہرے پر میں نے ایک سکون دیکھا جیسے وہ اس شادی کے نہ ہونے سے خوش ہوں انہوں نے مجھے آسو پونچنے کے لئے ایک رومال دیا اور چلے گئے کیا ہوسمر انجل نے تمہیں پتر لکھ کر اس کے بارے میں نہیں بتایا کہ وہ اچانک کہاں اور کیوں گائب ہو گیا نہیں حالانکہ میں اس امید میں پوسٹ آفیس گئی ضرور تھی دیکھو اس گھٹنا کا رہن سے میں پتا تو ضرور لگاؤں گا لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اس گھٹنا کے بارے میں سوچ سوچ کر خود کو ادھک پریشان مت کرو حالانکہ یہ تمہارے لئے مشکل ہوگا لیکن میں چاہوں گا کہ تم اسے بھولنے کی کوشش کرو میں چاہوں گا کہ تم ہوسمر انجل کو بھی بھولنے کی کوشش کرو کیا آپ سوچ رہے ہیں کہ میں اس سے اب کبھی نہیں مل پاؤں گی اس نے وسفریت نگاہوں سے شرلوک کی طرف دیکھا مجھے شک ہے شاید نہیں لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا وہ کہاں چلا گیا یا پریشنا بھی تم میرے پاس ہی رہنے دو لیکن کیا تم مجھے اس کے لکھے ہوئے پتر دے سکتی ہو ہاں وہ پتر میرے پاس ہی ہیں اس نے چار پتر شرلوک کے ہاتھ پر رکھ دیئے پھر بولی اس کے علاوہ میں یہ بھی بتا دینا چاہتی ہوں کہ میں نے اس کی تلاش میں ایک وگیاپن بھی اکھباروں میں دیا تھا یہ رہی اس وگیاپن کی اور میرے ہاتھ سے ٹائپ کی گئی وہ ڈیٹیل جسے میں نے اکھبار کو دیا تھا اس کے بعد شرلوک ہومز نے اس کا پتہ پوچھا اس نے بتایا شرلوک نے اس کے پادر کے ویوسائے اس تھل کے بارے میں جانکاری لی اس کے بعد شرلوک نے پھر سے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا میں ایک بار پھر کہوں گا بلکہ یہ میری آپ کو سلاح ہے اس پورے پرکرن کو ایک سیلڈ کتاب کی طرح بند کر دو اسے اپنی زندگی پر گرہن کے سمان پر بھاو مت ڈالنے دینا اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا سوائے جھوٹی امیدوں اور تناؤ کے میں ایسا نہیں کر سکتی شرلوک ہومز میرا پیار اس کے لیے سچا ہے میں جانتی ہوں وہ جہاں بھی ہوگا میرے لیے پریشان ہوگا اس کے بعد پھر وہ چلی گئی یہ کہتے ہوئے کہ وہ جب بھی کہیں گے وہ آ جائے گی جاتے ہوئے وہ بہت نراش تھی آگے بڑھتے اس کے قدم بھاری ہو گئے تھے جیسے اٹنا ہی نہ چاہتے ہوں شرلوک کے شبدوں نے اسے وہ وشواس نہیں دیا تھا جس کی امید میں وہ یہاں آئی تھی تم نے اس سے ایسا کیوں کہا کہ وہ اپنے پریمی کو بھول جائے بیچاری نراش ہو گئی تھی مجھے لگتا ہے تم کچھ ایسا جان گئے تھے جس سے میں ابھی تک انجان ہوں اس نے جو کچھ مجھے بتایا وہی آپ نے بھی سنا میسٹر وارٹسن جتنا آپ جان گئے ہیں اس کے بارے میں اتنا میں بھی جانتا ہوں لیکن آپ نے ان باتوں کو نہیں دیکھا جنہیں میں نے دیکھا اکثر ہم سامنے والے کی کہانی میں ہی اُلج جاتے ہیں اس سے ہٹ کر نہیں سوچ پاتے جبکہ ضرورت اسی کی ہوتی ہے کیا آپ مجھے اس کی دی ہوئی وگیاپن والی سلپ کو پڑھ کر سنائیں گے میں نے اس سلپ کو اٹھایا اور پڑھنے لگا گمشدہ کی تلاش ایک آدمی جس کا نام ہوسمر انجل ہے پانچ فیٹ سات انچ قد دکھنے میں مضبوط ساف رنگ کالا چشمہ لگاتا ہے کالا فروک کوٹ گری ہیری سٹریٹ ٹراؤزر پہنے ہیں خود کو لیڈن ہال سٹریٹ کے کسی آفیس میں کیشئر بتاتا ہے یدی کسی کو اس شخص کے بارے میں پتا ہو یا پتا چلے تو بتانے کی کرپا کریں مسٹر وارٹسن کیا آپ اس سلپ میں لکھے شبدوں اور مسٹر ہوسمر انجل دوارہ لکھے گئے پتروں کے شبدوں کے بیچ کی سمانتا یا اس انتر کو بتا سکتے ہیں جسے فیلحال میں تو دیکھ پا رہا ہوں میرے وچار میں دونوں میں جو چیز سمان ہے وہ شاید یہ ہے کہ دونوں ہی مضمون ٹائپ کیے ہوئے ہیں دھیان سے دیکھو ہوسمر نے اپنے سبھی پتر ٹائپ کیے ہیں یہاں تک کہ اس نے اپنے سائن کے روپ میں لکھا گیا اپنا نام بھی ٹائپ کیا ہے ہو سکتا ہے کہ سگنیچر کر کے وہ اس بات کا کوئی ثبوت نہ چھوڑنا چاہتا ہو کہ اس نے ایسا کوئی پتر بھی لکھا ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے خیر ہمیں اس بات کی تہتک جانے کے لئے پتر لکھوں گا میری صدر لینڈ کے سو تیلے پتا ونڈی بینگ کو یہ پوچھنے کے لئے کیا وہ ہم سے کل شام چھ بجے مل سکتا ہے لیکن اب جب تک اس کا جواب مجھ تک نہیں پہنچ جاتا میں اس کیس میں آگے کچھ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا چونکہ اس معاملے میں آپ کل سے پہلے کچھ نہیں ہو سکتا تھا اس لئے میں اپنے گھر چلا گیا اگلے دن شام سے پہلے گائب ہوئے میری صدر لینڈ کے کتھت پریمی یا کہیں کہ دولے کو سامنے لانے والے ثبوت وہ اکھٹا کرنے والا تھا آگلے دن جب میں بیکر اسٹریٹ پہنچا تو شرلوک کو میں نے انیندہ پایا وہاں ہائیڈرو کلوریڈ ایسٹ کی گند پھیلی ہوئی تھی وہ اس کے سامنے کچھ کیمیکل وارٹ ٹیسٹ چیوب رکھے تھے شاید وہ کسی کیمیکل ٹیسٹنگ میں لگا رہا تھا وہ اس کی آنکھیں نیند سے بھری ہوئی تھی کیا تم نے گھائے دولے کی پہلی کو سولف کر لیا میں نے آتے ہی پوچھا ہاں جہاں تک میری سرچ کہتی ہے تو یہ مجھے سیدھے سیدھے چیٹنگ یعنی دھوکے بازی کا کیس لگتا ہے کون کس کو دھوکہ دے رہا ہے اس سے پہلے کی شرلوک کچھ کہہ پاتا باہر قدموں کی آہٹیں ہوئیں شرلک ہومز نے مجھ سے کہا یہ مسٹر ونڈی بینک کے قدموں کی آوازیں ہیں انہوں نے مجھے پتر کے جواب میں لکھا تھا کہ وہ ٹھیک چھ بجے مجھ سے ملیں گے جو انسان مسٹر ونڈی بینک کے روپ میں ہمارے سامنے آیا وہ مجھے قط کا تیس کی عمر کا ایک کلین شیفڈ ویکتی تھا اس نے اپنا چم چم آتا ہوا ہیٹ ایک طرف ٹانگ دیا گڈیوننگ مسٹر جیمس ونڈی بینک شرلوک نے کہا میرے وچار میں یہ ٹائپ کیا ہوا پتر آپ نے ہی مجھے اس اپوائنٹمنٹ کو فکس کرنے کے لیے بھیجا ہے ہاں پر شاید میں تھوڑا لیٹ ہوں تھوڑا پریشان بھی ہوں معافی چاہتا ہوں کہ میری نے آپ کو اس معاملے میں خام خام پریشان کیا وہ زدی لڑکی ہے جس چیز کے پیچھے پڑ جاتی ہے وہ اس کے بارے میں چلدی سوچنا نہیں چھوڑتی میں چاہتا ہوں کہ آپ اس معاملے میں پولیس کو انوالو نہ کریں میں نہیں چاہتا کہ ہماری جگہ سائی ہو میں تو یہ بھی نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ جو انسان دھوکہ دے کر چلا گیا اس دھوکے بعد انسان کو آپ بھی کیسے ڈھونڈ پائیں گے میرا مطلب میرا اشارہ اس خوسمار انجل سے ہے جس کے لیے میری نادان بیٹی پاگل ہے آپ کی جانکاری کے لیے میں آپ کو بتا دوں مسٹر ونڈی بینک کہ میرے پاس وہ ہر کارن ہے کہ میں اسے خوج نکالوں میں نے اسے خوج لیا ہے ونڈی بینک نے بیچینی سے پہلو بدلا پھر بولا میں سننے کے لیے بیچین ہوں کہ وہ کہاں ہے آپ کو یہ جاننے کے لیے بیچین ہونا چاہیے کہ وہ کون ہے کیا مطلب کیا وہ خوسمار انجل نہیں ہے اب ہی سب پتا چل جائے گا شرلوک نے کہا ویسے کیا آپ مانتے ہیں کہ کنی دو انسانوں کی ہینڈ رائٹنگ ایک جیسی ہو سکتی ہے سائنٹیفکلی تو بلکل نہیں ہو سکتی میں بھی ایسا ہی مانتا ہوں اس کے اپوزٹ ٹائپ رائٹر کے ماملے میں ایسا ہوتا ہے یعنی وہ ایک جیسا لکھ سکتے ہیں کیا مطلب مطلب یہ مستر جیمز ونڈی بینک کہ دو ٹائپ رائٹر ایک جیسا لکھ سکتے ہیں لیکن ایک ہی ٹائپ رائٹر دو طریقے سے نہیں لکھ سکتا میں اب بھی کچھ نہیں سمجھا اس میں نا سمجھنے والی کوئی بات نہیں سیدھی سی بات ہے کہ ایک ٹائپ رائٹر ایک ہی طریقے سے لکھ سکتا ہے چاہے میں اسے لندن میں لکھوں یا آسٹریلیا میں یا پھر فرانس سے ہاں ہاں اب میں آپ کے لکھے ہوئے پتر پر آتا ہوں آپ نے اسے لکھنے میں جسا ٹائپ رائٹر کا استعمال کیا ہے اس کا ایک لیٹر ای تھوڑا ٹیڑا ہے اس کے ایک اور شابد آر کی آخری حصے کی دنڈی بہت تھوڑی سی ٹوٹی ہوئی ہے جس سے یہ شابد پورا ٹائپ نہیں ہوتا اسی طرح سے لگ بھک بیس اور لیٹر ہیں جن سے آپ کے ٹائپ رائٹر سے لکھے شبدوں کو آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے ہم اپنے سبھی لیٹر اسی ٹائپ رائٹر سے لکھتے ہیں اور وہ آسانی سے پڑھے جاتے ہیں یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے جس پر ہمارا دھیان جائے لیکن اب میں آپ کو ایک ایسی چیز دکھا رہا ہوں کہ آپ کا دھیان یقیناً اس چیز کی طرف ضرور جائے گا میں نے محسوس کیا کہ ونڈی بینک کا گلہ سوکھنے لگا تھا شرلک نے آگے کہا اب آپ ان پتروں میں مسٹر ہوسمر دوارہ ٹائپ کیے ہوئے ان شبدوں کو دھیان سے دیکھیں مسٹر ونڈی بینک اس میں بھی لیٹر ای تھوڑا ٹیڑا ہے اس کے شبد آر کی آخری حصے کی ڈنڈی بہت تھوڑی سی ٹوٹی ہوئی ہے جس سے یہ شبد بھی پورا ٹائپ نہیں کر رہا اسی طرح سے لگ بھگ بیس اور لیٹر ہیں جن میں ٹائپ رائٹر سے لکھے شبدوں کو آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے کہ انہیں لکھنے والا ٹائپ رائٹر وہی ہے جس سے آپ کا بھیجا ہوا فتر ٹائپ کیا گیا ہے اس کے شریر پر پسینہ پرکٹ ہوا چہرے پر بدحواسی وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اوکے مسٹر سرلک ہومس اگر آپ نے مجھے یہی بخواس کرنے یا سننے کے لیے یہاں بلایا ہے تو میں چلتا ہوں جب آپ کو خوص مر انجل مل جائے تو مجھے بتا دیجئے گا میں نے آپ کو یہی بتانے کے لیے تو یہاں بلایا ہے کہ میں نے اسے پکڑ لیا ہے تو کون ہے وہ کہاں ہے وہ پنجرے میں بند چوہے کے سمان چھٹ پڑا رہا تھا وہ تم ہو مسٹر ونڈی بینگ کیا بکواس ہے وہ تم ہو شرلک نے اپنے شبدوں کو دور آیا ایک انسان جب اپنے سے پندرہ سال بڑی ایک امیر عورت سے شادی کرتا ہے تو وہ صحیح معنی میں شادی نہیں کرتا بلکہ سودا کرتا ہے آپ نے بھی یہ سودا کیا مسٹر جیمز لیکن آپ کی بھونک یہی ختم نہیں ہوئی آپ نے میس میری کو بھی اپنے جال میں فسانا چاہا آپ نے سوچا ہوگا کہ گھر میں پتی بن کر پتنی کے پیسے پر موج کر سکتے ہیں اور بہار پریمی بن کر پریمکا کے پیسے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ سکتے ہیں اس لئے آپ پریمکا سے رات کو ملتے تھے تاکہ وہ آپ کو پہچان نہ پائے آپ اس سے گھر گھر آتے گلے میں باتیں کرتے تھے تاکہ وہ آپ کی آواز نہ پہچان جائے آپ اسے ٹائپ کی ہوئے پتر لکھتے تھے تاکہ وہ آپ کی رائٹنگ نہ پہچان جائے اس بھی سمسیا بن کر آگئی شادی جو کہ آپ نہیں کر سکتے تھے اس لئے آپ نے گائب ہونے میں ہی بھلائی سمجھی تم نے منی کے لئے ہنی ٹرپ لگایا تھا مسٹر تاکہ چلتی رہے زندگی تم بھی چلو ہم بھی چلیں چلتی رہے زندگی لیکن دھوکے کے جال کمزور ہوتے ہیں اکثر روٹ جاتے ہیں میں شرمندہ ہوں معافی مانگنا چاہتا ہوں وہ سمجھ گیا تھا کہ اب چھپنے سے کچھ نہیں ہوگا شیرنی سے اس کا بچہ اور ایک لڑکی سے اس کے سپنے چھیننا بہت خطرناک ہوتا ہے مسٹر تم نے ایسا کر کے گناہ کیا ہے اور وہ بھی اپنی ہی بیٹی کے ساتھ پلیز آپ اس سے کچھ نہیں بتائیں گے برنہ میں مرنے کے لائق بھی نہیں رہوں گا میں سچ مچ اسے کچھ نہیں بتا سکتا نہ ہی وہ اس سب پر یقین کرتی پر میری ویوشتہ بھی ہے ضرورت بھی وہ مجھے ناکام سمجھے گی مجھے پرواہ نہیں لیکن سچ تو یہ ہے کہ میں باپ بیٹی کو سرشتے کو بدنام نہیں ہونے دینا چاہتا جو وشوہ اس کے دھراتل پر کھڑا ہے تم نے جو کچھ کیا اپنا ضمیر کھو کر کیا یدی اب بھی کچھ شرم باقی ہو تو بھوش میں حوسمہ رینجل کو زندہ کرنے کی کوشش نہ کرنا میری وقت کے ساتھ ساتھ اسے بھول جائے گی ہاں میں اسے تم مجھے اور میں تمہیں ضرور یاد رہیں گے وہ شرمندہ ہو کر چلا گیا تم نے کمال کر دیا ساری کہانی تم نے بھی سنی تھی اور میں نے بھی پر میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ونڈی بینک کی ہونسمر انجل ہوگا تمہیں ونڈی بینک پر شک کیسے ہوا مسٹر ہونسمر اور ونڈی بینک میں ایک سب سے بڑی سمانتہ تھی کیسی سمانتہ جب میری صدر لینڈ نے مجھے بتایا کہ وہ آرثک روپ سے بھی مسٹر ہونسمر کی ہیلپ کرتی رہی ہے تو مجھے لگا کہیں یہ اس بھولی صورت کے پیچھے کا چھل تو نہیں جو میری ہمیں مسٹر ہونسمر میں دکھا رہی تھی اس نے کہا تھا کہ وہ آرثک مدد سوئکار کرتے سمیش شرمندہ ہوتا تھا لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ آرثک مدد کو ٹھکرا دیتا تھا یدی وہ مجھ سے یہ بات کہتی تو میں کبھی بھی اس پر سندہ نہیں کرتا تم سمانتہ کے بارے میں بتا رہے تھے ہاں اس سے یہ بات سے دو گئی کہ مسٹر ہونسمر کی منشاہ اس سے پیسہ اٹھنے کی ہو سکتی ہے میری پیار میں تھی اس لیے وہ یہ سب باتیں نہیں سوچتی تھی لیکن مجھے سوچنی تھی اس سے سدھو گیا کہ ہونسمر سو بھاؤ سے لالچی ہے ٹھیک میری کے پتا مسٹر ونڈی بینک کی طرح کیونکہ اس نے بھی پیسے کے لیے اپنے سے پندرہ سال بڑی عورت سے شادی کی تاکہ اس کا جیون آرام سے کٹ سکے اوہ اب ذرا اس کے بات کی کہانی پر گوھر کیجئے دو لوگ کبھی بھی ایک ہی سمیہ پر میری سے نہیں ملتے تھے مطلب اس کی پتا مسٹر ونڈی بینک اور اس کا پریمی ہوسمر ییس مائی ڈیئر وارڈسن ونڈی اس سے دن میں ملتا تھا اور ہوسمر اس سے رات میں ملتا تھا وہ ٹھیک سے اس کی شکل بھی دیکھ نہیں باتی تھی آواز پہچانے جانے کی ڈر سے اس سے صاف آواز میں بات نہیں کرتا تھا رات میں بھی وہ کالے بڑے شیشے کی اینک لگاتا تھا میرا شک اور تب بکا ہوا جب میں نے اس کے سگنیچر تک ٹائپ کیے ہوئے دیکھے کوئی بھی انسان جو پریم پتر ٹائپ کر رہا ہے وہ بھلا وہ اپنے سگنیچر ٹائپ کیوں کرے گا کبھی نہیں کرے گا کیونکہ اسے اپنے سگنیچر تک سے اپنی ہینڈ رائٹنگ پہچانے جانے کا ڈر تھا مجھے لگا یہ ایک ہی انسان ہے جو دو لوگوں کو مورک بنانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے میں پختہ ثبوت چاہتا تھا اس لیے میں نے مسٹر ونڈی بینک کو پتر لکھ کر یہاں آنے کو کہا میں نے انہیں پتر کا جواب دینے کو کہا اس کا ٹائپ کیا ہوا جواب مجھے اسی پوسٹ آفیس کی مہر کے ساتھ ملا جہاں سے ہوسمر اپنے پتر میری کو بھیجتا تھا میں نے مسٹر ہوسمر کے سبھی پتروں کا ملان مسٹر ونڈی کے بھیجے پتر سے کیا سبھی پتر ایک ہی ٹائپ رائٹر سے ٹائپ کیے ہوئے تھے جیسا کی میں نے ثابت بھی کیا پھر ٹھیک شادی کے سمیں وہ گائب ہو گیا کیونکہ مہری کی ماں کے سامنے آتے ہی اس کی پول کھل جاتی سارا کھیل ختم ہو جاتا ونڈی بینک اپنی پتنی کے پیسے سے بھی جاتا اور پریمکا کے پیسے سے بھی ایش و آرام سب کچھ ختم ہو جاتا اپنے سے پندرہ سال بڑی عورت سے شادی کر کے امیر بننے کے اس کے منصوبے مٹی میں مل جاتے اس سے میں سمجھ گیا کہ ونڈی بینک کی مسٹر ہونسمر ہے ایسے کیلئے ایک انسان کیا کچھ نہیں کر گزرتا ایسے انسان کو تو جیل کی چکی پسوانا چاہیے وہ ممکن نہیں کیوں ممکن نہیں ہمارے پاس اس کے دھوکہ دڑی کے سارے ثبوت ہیں ہاں پر اس کے لئے میری کو کیس درج کروانا ہوگا اور پھر وہ ہوگا جو کی میں نہیں چاہتا کی ہو مسٹر ونڈی بینک کو سبق مل چکا ہے ہمیں ہمارے پرشنوں کے جواب مل چکے ہیں ہمارا کیس بھی ختم ہو چکا ہے اب اس چیپٹر کو کلوز ہو جانا چاہیے ہم تم ٹھیک کہتے ہو تو یہ تھی آج کی کہانی آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے اور اسی طریقے کی آنے والی کہانی کو سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور بیل آئیکن کو بھی دبائیے تک کہ آنے والی نئی کہانی کی نوٹسکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے تو ملتے ہیں اگلی کہانی میں اور تب تک کے لیے بریم بوروک دھنیواد